موسیقی یا پھر جو ٹریننگ کے اوپر ہیں ان کے بارے میں ایسی معلومات آپ لوگوں سے شیئر کرنا جو آپ لوگوں نے پہلے شاید نہ سنی ہوگی تو آج جس شخصیت کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ شخصیت کسی تاروف کے موتاج نہیں ہے موسیق انڈسٹری میں بہت بڑا نام ہے بلکہ آل اوور دی ورل دوسرے ممالک میں بھی انہیں جانا پہچانا جاتا ہے تو میری مراد زی شان روکڑی صاحب ہیں زی شان روکڑی کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے میں پھر وہی التماس کروں گا اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو جی ویورز اب ہم چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف ویورز زی شان روکڑی اگر پاکستان کے فوق سنگرز میں سے مہنگہ ترین سنگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ زی شان روکڑی بہت زی شان روکڑی بہت زی شان روکڑی بہت زی شان کے پیسے بھی چارج کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹریننگ کے اوپر بھی رہتے ہیں ان کے پروجیکٹس جو ہیں وہ بہت زبردست قسم کی ان کی فین فالوئیں گے ہیں زی شان روکڑی کے بارے میں اگر میں آپ کو مقصر بتاؤں تو ایک پاکستان کے مایاناز سنگر شفاولہ خان روکڑی کے وہ بیٹے ہیں جس طرح کہ آپ کو پتہ ہی ہے جب ان کے والد صاحب کی وفات ہوئی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے تو اس سے پہلے دشان روکڑی بالکل ازاد خیال تھے ان کے اوپر کوئی ذمہ داریاں نہیں تھی لیکن ساتھ ساتھ اپنے والد کے وہ میوزک انڈسٹری میں قدم رکھ شکے تھے کوئی ایک دو والیم میں انہوں نے باپ بیٹا دونوں نے کٹھے کردار ادا کیا اور اس کے بعد شفاولہ روکڑی صاحب جو تھے وہ دنیا سے چلے گئے ہارٹ اٹیک کی بدولت اور پھر زیشان روکڑی کے اوپر بھاری ذمہ داریاں بھی عید ہو گئیں اور ساتھ میں انہوں نے پھر اپنی میوزک کا کام بھی اسی طرح سٹارٹ رکھا جس طرح ان کے والد صاحب نے کیا ہوا تھا ان کے چھوٹے بھائی ہیں تاہر خان روکڑی وہ بھی اس وقت میوزک انڈسٹری میں چھائے ہوئے ہیں ان کا بھی ایک نام ہے زیشان کو روکڑی کیوں کہتے ہیں روکڑی ایک میاں والی کے گاؤں کا نام ہے جہاں سے ان کو مطلب کہ روکڑی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے زیشان روکڑی کے بارے میں ایک اور بھی مشہور ہے کہ یہ جو ایکٹرز کو ہائر کرتے ہیں جن کے ساتھ ہی مارڈلنگ کرواتے ہیں خاص طور پر فی میلز وہ کوئی ایک آز ساؤں کے لیے نہیں لیتے جن کے ساتھ یہ رکھتے ہیں پھر یہ دو دو تین تین ماہ ان کے ساتھ ہکٹے ہی رہتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ لڑکیاں رکھنے کے بڑے ماہر ہیں بہت سارے لوگوں کے مطلب کہ نیگٹیو خبریں بھی ان کے بارے میں آتی نہیں جن میں سب سے پہلے زوئی حاشمی کافیر ستاک ان کے ساتھ رہیں میڈیا پر ان کے بارے میں بھی چہے مگوئیاں ہوتی رہیں کہ بہت جلد زیشان روکڑی ان سے شادی کرنے والے ہیں لیکن وہ شادی نہ ہوئی اور ایٹ دی انڈ زوئی حاشمی کی شادی کہیں اور ہو گئی اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ارشمہ مریم جو کہ پاکستان میں ایک ڈول والی گرل کے نام سے بھی مشہور ہیں انہوں نے اس کو مارلنگ کے لیے ازمایا اور اس کو بھی کافی عرصے تک انہوں نے اپنے ساتھ رکھا اس کے علاوہ بڑے بڑے نام ہیں جن میں موسیقی